اسلام علیکم کیسے ہیں پیارے پیارے ویورز زائکے کا تڑکہ پنجابی کچین میں خوش شام دی آج میں آپ کے لئے بڑی ٹیسٹی اور بڑی ڈیفرنٹ ریسیپی لے کر آئی ہوں علو کی ٹکیاں یہ میں ذرا ڈیفرنٹ سٹائل میں لائی ہوں یہ اس کو ہم میرینیٹ کریں گے بیسن کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو میں دیں تھی ٹکیاں انڈے والی اور اب یہ ہے بیسن والی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئیں گی اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ویورز ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے جناب دیر کیس پارکی چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف انگریڈینٹس نوٹ کر لیں ہاف کیجی علو جن کو میں نے بوائل کر کے تو ان کو چھیل لیا ہے ایک چھوٹے سائز کا پیاز جس کو میں نے کٹ لیا ہے تین سے چار ہری مرچیں تھوڑا سا ہرا دھنیا ہاف ٹی سپون ہے چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہے بسی ہوئی لال مرچ اور ایک ٹی سپون ہے نمک ہاف پیالی ہے بیسن میری نیشن کے لیے اب ہم آلووں میں اپنے پیاز اور ہری مرچیں ڈال دیں دھنیا اور اپنے مسالہ پاورڈر ڈال کے ان کو اچھے سے میکس کر لیں اب ہاتھ کی بدل سے میں اس کو میش کر لوں گی اس کو بہت زیادہ میش نہیں کریں گے کیونکہ دیسن والی ٹکیوں میں آلو ذرا تھوڑے موٹے ہوں اچھے لگتے ہیں ٹکیوں کا میکسر ہمارا تیار ہے اب میں اس کی ٹکیاں تیار کروں گی ہاتھوں کو آئل کے ساتھ تھوڑا سا گریس کر لیں اور ٹکی کی شیف دے دیں اور آپ چاہیں جو مرزی سائز میں تھوڑے نارمل سائز کی بنا رہی ہوں اس طرح سے ہم ساری ٹکیاں تیار کر لیں گے تو جی جناب ٹکیاں ہماری ریڈی ہیں اب ہم اپنا اس کا میرینیشن تیار کرتے ہیں بیسن میں نمک مرس ڈال کے اور اس کو گاڑا سا پیسٹ بنا لے جی بیسن کی میرینیشن تیار ہو گئی ہے میں نے اس کو نہ زیادہ ٹھیک رکھتا اور نہ زیادہ ٹھین ہے اب اس میں ہم اپنی ٹکیاں جو ہے وہ بیسن کا کوٹ کر کے تو اس کو فرائی کر دیں کڑائی میں نے رکھ دی ہے اور فلیم جو ہے وہ میڈیم ہے جناب کڑائی ہماری آئل ہمارا گرم ہو گیا تو اب میں اس میں ٹکیاں ایڈ کروں گی جی یہ دیکھیں اب میں اس کو کڑائی میں ایڈ کروں گی جی یہ دیکھیں اسی طرح سے میں ایک ایک کر کے ساری ٹکیاں اس میں ایڈ کروں گی دیکھئے جناب ہماری مزے دار اور بہت پریسپی ٹکیاں جو ہے وہ تیار ہو رہی ہیں اور اس کو ہم ریکوائیٹ کلر آنے تک اس کو فرائی کریں گے اب میں اس کی سائیڈ چینج کروں گی ریکوائیٹ کلر آ کے آیا ہے اب میں اس کو سرف کرنے لگی ہوں اور یقین جانیے بہت اچھی خوش روح بھی آ رہی ہے تو جی دیکھئے جناب ہماری مزے دار گرمہ گرم بہت ہی ٹیسٹی ٹکیاں تیار ہیں اس کو بنا کر خود بھی کھائیں اور سب کو کھلائیں یہ دیکھیں اس کو سرف کریں چٹنی کے ساتھ سرف کریں کیچپ کے ساتھ ہر طرح سے یہ آپ کا لطف دوبالہ کرے گی بنا کر خود بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں اللہ آپ کے کچن کی رون کے بحال رکھے بہت جلد ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنی میزبان نوشین علی کو اجازت دیرئے اللہ حافظ